اسرائیل دنیا بھر میں تنہا ہوتا جا رہا ہے لگتار عالمی حمایت وہ کھو رہا ہے ہندوستان نے بھی اب مکمل طور پر اسرائیل کا ساتھ دینا چھوڑ دیا ہے ہندوستان کھل کر فلسطین کا ساتھ دے رہا ہے غزپٹی میں جنگبندی کی حمایت کر رہا ہے امریکہ جو اب تک اسرائیل کا ساتھ دے رہا تھا اس نے بھی اسرائیل کو دھمکی دے دی ہے اور کہا ہے اگر اسی طرح اسرائیل عالمی حمایت کھوتا رہا دنیا کے کسی اور ملک نے اسرائیل کا ساتھ نہیں دیا تو آئندہ دنوں میں امریکہ کے لئے بھی بہت مشکل ہو جائے گی اسرائیل کا کھل کر سپورٹ کرنا اس کو سمرتن دینا جرمنی اٹلی انگلین یہ سارے ممالک جو کھل کر اسرائیل کی دہشتگردی کو سپورٹ کر رہے تھے انہوں نے بھی اب اپنے ہاتھ کو پیچھے کھیچنا شروع کر دیا ہے اور یہ ساری تفصیل سامنے آئی ہے پچھلے دنوں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں جنگ بندی کے لئے پیش کی گئی قراردات پر ووٹنگ ہونے کے بعد اقوام متحدہ کی خبر اب زیادہ اہمیت نہیں رکھتی ہے کیونکہ پوری دنیا جان چکی ہے اقوام متحدہ ایک ناکام ادارہ ہے اقوام متحدہ کے فیصلہ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے کیونکہ لگتار یونائیٹڈ نیشن کوشش کر رہا ہے اسرائیل کو روکنے کی اس کی دہشتگردی پر لگام لگانے کی غزہ پٹی میں جنگ بندی کرانے کی لیکن یونائیٹڈ نیشن کو کامیابی نہیں مل رہی ہے کیونکہ امریکہ یونائیٹڈ نیشن پر حاوی ہے اور وہی ہوتا ہے جو امریکہ چاہتا ہے اس کے باوجود یونائیٹڈ نیشن کے فیصلوں کے اپنی اہمیت ہے دنیا کا مزاج سمجھ میں آتا ہے دنیا کس کے ساتھ کھڑی ہے ظالم کے ساتھ یا مظلوم کے ساتھ یہ باتیں یونائیٹڈ نیشن میں پیش کی جانے والی قراردات سے واضح طور پر سمجھ میں آ جاتی ہے اور یونائیٹڈ نیشن کا دو اہم شعبہ ہے ایک ہے سلامتی کونسل کا اور دوسرا ہے جنرل اسمبلی کا جنرل اسمبلی میں جب کوئی قراردات پیش کی جاتی ہے تو اس میں تمام ممبر ممالک ووٹنگ کرتے ہیں ووٹنگ میں حصہ لیتے ہیں اور اکثریت رائے سے فیصلہ ہوتا ہے یعنی قراردات کے حق میں اگر زیادہ تر ممبر ممالک ووٹ کرتے ہیں تو اسے کو فیصلہ ٹھہرا جاتا ہے زیادہ تر ایسا ہوتا ہے جنرل اسمبلی میں کوئی قراردات پیش کی جاتی ہے تو کچھ ممالک کھل کر ووٹ کرتے ہیں کچھ مخالفت میں ووٹ کرتے ہیں اور کچھ غیر حاضر رہتے ہیں جو یہ تاثر دیتے ہیں کہ وہ کسی کے ساتھ نہیں ہیں غیر جانب دار ہے دوسرا اہم ادارہ ہے سلامتی کونسل جو جنرل اسمبلی سے بھی زیادہ اہم ہے سلامتی کونسل کے پندرہ ممبر ہوتے ہیں پندرہ ممبر دو طرح کے ہوتے ہیں پانچ ممبر وہ ہیں جو مستقل سلامتی کونسل کے ممبر ہوتے ہیں ان کے پاس ویٹو پاور ہے اور دس ممبر وہ ہوتے ہیں جو ہر دو سال پر بدلتے رہتے ہیں اور اس طرح پندرہ ارکان پر مشتمل سلامتی کونسل ہوتی ہے سلامتی کونسل کا جو فیصلہ ہوتا ہے اس فیصلے کو ماننا ضروری ہوتا ہے لیکن سلامتی کونسل کی سب سے بڑی خرابیہ ہے کہ جن پانچ ممالک کے پاس ویٹو پاور ہے اس میں سے کسی ایک ملک نے فیصلے کی مخالفت کی یعنی ویٹو پاور کا استعمال کر دیا تو پھر وہ فیصلہ نافذ نہیں ہو پاتا ہے اس فیصلے پر عمل کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے دوسری طرف جنرل اسمبلی کا اگر کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو جس کے بارے میں وہ فیصلہ کیا جا رہا ہے اس کے لئے اس فیصلہ کو ماننا ضروری نہیں ہوتا ہے سلامتی کونسل میں جن پانچ ممالک کے پاس ویٹو پاور ہے اس میں امریکہ ہے انگلنڈ ہے روس ہے چین ہے اور فرانس ہے جنرل اسمبلی کے فیصلہ کو ماننا ضروری نہیں ہوتا حالیہ دنوں میں دوسری مرتبہ اقوام مرتحدہ کی جنرل اسمبلی میں غزہ پٹی میں جنگ بندی کے لئے قرارداد پیش کی گئی اور جنگ بندی کے لئے پیش کی جانے والی اس قرارداد میں 153 ممالک نے جنگ بندی کی حمایت میں ووٹ کیا اسرائیل کے خلاف ووٹ کیا صرف دس ممالک ایسے ہیں جنہوں نے جنگ کی حمایت کی اسرائیل کا سمرتن کیا اس کے علاوہ 23 ممالک ایسے تھے جنہوں نے اس ووٹنگ میں حصہ ہی نہیں لیا اور اسرائیل سے ایک طرح کا انہوں نے اپنا سمرتن واپس لے لیا دس وہ ممالک جنہوں نے غزہ پٹی میں اسرائیل کے حملوں کی حمایت کی یا جنگ کی حمایت کی اور جنگ بندی والی قرارداد کی مخالفت کی اس میں پہلا نام اسرائیل کا ہے دوسرا نام امریکہ کا ہے اور بقیہ آٹھ ممالک وہ ہیں جن کا نام نہ میں نے پہلے کبھی سنا نہ آپ نے سنا ہوگا یہ چھوٹے چھوٹے ممالک ہے جو یورپ یا دوسری جگہوں پر ہے تو بڑے ملکوں میں صرف امریکہ رہ گیا ہے جو اسرائیل کی دہشتگردی کو سپورٹ کر رہا ہے 23 ملکوں نے اس ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا جس میں جرمنی شامل ہے اٹلی شامل ہے انگلن شامل ہے اس سے پہلے جب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں قرارداد آئی تھی تو ان ملکوں نے کھل کر اسرائیل کو سپورٹ کیا تھا اس مرتبہ یہ ممالک غیر حاضر رہے 153 ممالک جنہوں نے جنگبندی کی حمایت کی ہے اسرائیلی دہشتگردی کی مخالفت کی ہے اس میں دنیا بھر کے بڑے بڑے ملکوں کے ساتھ ہندوستان بھی شامل ہے اور جو اہم بات ہے جو خبر ہے وہ یہ کہ پچھلی مرتبہ جب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں جنگبندی کے لئے قرارداد لائے گئی تھی تو انڈیا ان ملکوں میں شامل تھا جس نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا تھا انڈیا الگ تھلگ تھا لیکن اس مرتبہ انڈیا نے بازابتہ جنگبندی کی حمایت میں ووٹ کیا ہے پچھلی مرتبہ جب یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں جنگبندی کے لئے قرارداد پیش کی گئی تھی ریزولیشن لائے گیا تھا تو صرف 121 ملکوں نے جنگبندی کی حمایت کی تھی 44 ممالک غیر حاضر تھے اور ہمارا انڈیا بھی ووٹنگ میں حصہ نہ لینے والے ملکوں میں شامل تھا اور 14 ملکوں نے اسرائیل کے حملہ کو سپورٹ کیا تھا لیکن اسرائیل کے سپورٹرز مزید کم ہو گئے ہیں اور بڑے بڑے ملکوں نے اسرائیل کی حمایت سے اپنا ہاتھ کھیچ لیا ہے تو یہ اسرائیل کو اب تک کا سب سے بڑا جھٹکہ لگا ہے بھلے ہی امریکہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے اور امریکہ کے سپورٹ کی وجہ سے اسرائیل فلسطین میں بے گناہوں کو عام شہریوں کو مار رہا ہے دہشتگردی کا ارتکاب کر رہا ہے لیکن جو اہم میسج ہے خبر ہے وہ یہ کہ دنیا کے اکثر ممالک بلکہ پوری دنیا سمجھ لیجئے وہ انسانیت کے ساتھ ہے وہ فلسطین کے ساتھ ہے وہ غزہ پٹی کے ساتھ ہے وہ اسرائیل کے ساتھ نہیں ہیں اور جب اکثریت اسرائیل کے ساتھ نہیں ہے تو سمجھ لیجئے اسرائیل کا انجام ہے یہ اس کا انتھ ہے اور جلد ہی اسرائیل کا وجود مٹ سکتا ہے اس ویڈیو میں اتنا ہی پھر ملاقات ہوگی